مستقبل میں اپنے کوچ کی طرف جانا چاہیے اور اگر ہم نہیں جاتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہوگی؟ کیا پاکستان میں کوئی اچھا شخص نہیں ہے جو کوچنگ بھی اچھی کر سکتا ہوں؟ میں تو بڑا سٹرونگ بلیور ہوں کہ جانا چاہیے ہمیں اپنے لوگوں پر جانا چاہیے پر ان پر بھی اتنا ہی بلیور کرنا چاہیے جیسے ہم باہر کے لوگوں پر کرتے ہیں کیوں نہیں بھائی ہم کیوں اپنے لوگوں جب بھی پاکستانی کو چاہتا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ سب کوئی دارت شکلان بھائی نے اچھا کام کیا ہوا ہے آپ دیں گے نہیں چانس ان کو ملیوری پرفارمنسز تو ہر طرف سے آتی ہیں ہمیں اپنے لوگوں کیوں نہیں بیگ کرنا چاہیے ہم اپنے لوگوں کو ایسے وہ کرتے ہیں کہ ہمارا اپنا ٹرینر نہیں ہو سکتا ہمارا اپنا کوئی ویلنگ کوچ نہیں ہو سکتا ہم کہتے ہیں باہر سے کیوں ہمارے پلائروں نے ڈومینٹ کیا ہے دنیا ہم نے سارے دنیا کے کوچس کے انڈر کھیل ہے کیوں ہمارے اپنے کوچوں سے نہیں سکھا تو یہ کونسپ بڑا آپ سوچیں سمجھیں اچھے طریقے سے دیکھ کے اپنے لوگوں کو لے کے ہیں سیکی بھائی نے اتنی جگہ کام کیا ہے کیوں نہیں حاجی اکرم ہے باقی سارے کوچس حاجی انور نہیں حاجی محمد اکرم ہے جتنا ہی اور لوگ ہیں آپ دیکھیں ان کو کیوں نہیں آپ اپنے لوگوں کو کیوں نہیں رسٹ کر سکتے اچھا یہ ساری آپ کی جو کرکٹ کھیلنے کا ایک زمانہ ہے اور ایک انداز ہے آپ اپنی انداز سے کھیلتے رہے ہیں اور ساری زندگی اس سے کھیلتے رہے ہیں جب آپ کوچ بنے ہیں تو آپ نے لوگوں کو بدلنا شروع کر دیا ہے ان کے اسٹانس بدلوانے ہیں ان کی تقنیق بدلوانی ہیں ایسا کیوں کیا آپ نے دیکھیں یہ میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ جو لوگ پرفارمر ہوتے ہیں نا اچیور ہوتے ہیں نا وہ کبھی فنگر یوں نہیں کرتے جسی کیلنہ وہ یوں کرتے ٹھیک ہے ہم نے طرف کو بتلا بابر نے کیوں نہیں آگے کہا جی ہماری ٹیکنیک چینج برا رہے ہیں یا اور جو لوگ پرفارمر کر رہے ہیں انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ جی ہمارے ساتھ جے کیا جو لوگ نہیں کرتے یہی سوال سارے لوگ کرتے ہیں کچھ کیا کر رہے ہیں کچھ کیوں نہیں ٹھیک کر رہے ہیں ان کو جہاں کوئی پلیئر پھستا ہے جہاں کوئی چیز آبیئس نظر آتی ہے سٹارٹ ورکنگ ہون جائے اس کے ساتھ آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو تھوڑا بہت اس کی ہیلپ کی جائے اس کو چینج کی جائے کبکہ تاکہ ہی سٹارٹ پرفارمیں گئے ورنہ آپ کو کہ مجھے بتائیں جو لڑکا پرفارم کر رہا ہوگا اپنی ٹیکنیک میں سکسیسفل ہے سارا کچھ کر رہا ہے کبھی بھی نہیں کرتا کوئی بھی یہ صرف ایکسکیوز ہیں بعد میں آپ کو جو باہر ہو جائے گا ٹیم سے جسے پرفارمیںس نہیں ہوگا وہ آکے کہے گا میرے ساتھ یہ ہوگیا میرے ساتھ وہ ہوگیا بھائی اندر آپ ہیں بلہ آپ کے ہاتھ میں ہیں بولر آپ کے سامنے ہیں بول آپ کے پاس سکور کرنا آپ کا کام ہے امام الحق کو آپ نے جانبوش کر نظر انداز کیا نہیں امام تو کھیل رہا تھا ہمارا پلیئر ون ڈے گرکٹ میں اس کی پرفارمیںس تھی اور ون ڈے گرکٹ وہ مستقل کھیل رہا ہے دوسری جو کرکٹ ہے میرے خال میں وہ باقی دونوں کارمنٹس تو وہ کبھی بھی ریگولر نہیں تھا ابھی ہمارا ایک تیسر اپنر وہ تھا کچھ جگہ پہ پھر بکوز اینجری وہ باہر ہوگا ہے نیوزیرن پھر بکوز اینجری وہ نیوزیرن سلکشن کمیٹی کی بھی یہ رہے تھا کہ جبکٹ پھر بکوز اینجی اپنے بھی جیسر اپنے بکوز اینجری روڈ بکوز اینجری وہ بکوز اینجری ہمارے پاس دوسری اپنر کی تھی اور سلکشن کمیٹی کی بھی یہ رہے تھا آپ کو پتا ہے جو سارا سنگلی ہوتا ہے سو that's something else کی کہنا وہ reasons آپ کو بھی پتا ہیں سب کو پتا ہیں obviously کوئی clear policy ہونی چاہیے ایسے چیزوں پر ایسے پلیئر کے لیے کہ اگر ایک پلیئر کھیل رہا تو پھر باقیوں کے لیے بھی نہیں ہونی تھی but at certain level کچھ نہ کچھ چیزیں وہ جو پاس میں ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اٹیکٹ کرتی کچھ دوستانہ محول آپ کا کیوں قائم نہیں ہوپا ہے بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے دیکھیں میرا جو بہتشنی میں کرکٹ کھیلا ہوں ایک تو کرکٹ پر زیادہ فوکس رہا ہے اور کچھ میرا بیسابیت کی بات ہوتی ہے وہ ہلکہ باب جو ہے وہ زیادہ limited ہے زیادہ ٹرائنگ میں گھر پر زیادہ ہوں کرکٹ کے علاوہ تو اس پر ایسے اتنا زیادہ اس کے علاوہ کرکٹ کے علاوہ میل جو نہیں ہیں زیادہ لوگوں پر overall میرے سب کے ساتھ کبھی میری کیسے لڑائی نہیں میری ہمیشہ اچھے اس میں کسی سے بولا کھات ہوتی ہے یہ لگ بہت ہے کہ کچھ لوگوں کو میرے سے کچھ جیادہ ہی پیار ہے اچھا پیار پلس ہے اچھا پیار پلس ہے اچھا نہیں میں نے لوگوں کا پیسے کھائے میں ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے